بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بقایہ حال کا بیان کرنا ہے سفارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز سلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن افان کو قریش کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہم تو صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور یہ کہ مکہ میں جو مومن مرد مومن عورتیں ہیں ان کو جا کر فتح کے خوشخبری سنائیں اور انہیں بتائیں کہ ان قریب اللہ تعالی مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کرے گا کہ کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی یہ خوشخبری دے کر اس لئے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کمزور مسلمانوں کا ایمان مضبوط کرنا چاہتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صفیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے تشریف لے گئے مکہ کے راستے میں مقام بلدہ میں ان کا ایک قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا قریش نے پوچھا کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ہی ان کو دعوت دی ان کی دعوت کے جواب میں قریش مکہ نے کہا ہم نے تو آپ کی بات سن لی ہے جاؤ اپنا کام کرو عبان بن سعید بن آست نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کسی اور کو دے کر حضرت عثمان کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر مکہ لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد یافتہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سلح حدیبیہ کی موقع پر مکہ تشریف لے گئے تو نظروں کے سامنے بیت اللہ شریف دیکھا جس کے دواف کی حسرت سب مسلمانوں کو ہے قریش نے حضرت عثمان سے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے البتہ اگر تم چاہو تو عمرہ ادا کر سکتے ہو حضرت عثمان نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا تو عمرہ نہ کرے اور میں کر لوں اور پھر مقام سلح حدیبیہ میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ عثمان کس قدر خوش قسمت ہے کہ سب سے پہلے حرم کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے یہ خیال سنکر نبی پاک نے فرمایا نہیں جب تک میں تواف نہ کروں عثمان بھی تواف نہیں کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں جو اہل و ایال کے ساتھ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے حجرت کرنے کا عزاز حضرت عثمان کو ہی ملا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زوجہ محترمہ حضرت رکیہ بنت محمد کے حمرا حبشہ کی طرف حجرت کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی خیر کی خبر آنے میں دیر ہو گئی بلا آخر قریش کی ایک عورت آئی اس نے ان سے کہا اے محمد میں نے تمہارے داماد کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی نبی پاک نے فوچھا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا کہ اس عورت نے جواب دیا میں نے عثمان کو دیکھا انہوں نے اپنے بیوی کو ایک کمزور گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود اس کے پیچے اس کو ہکا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی ان دونوں کے ساتھ رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لوت علیہ السلام کے بعد پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و آیال کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی طالبی علم کا جذبہ اور شوق ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس سے گزرے حضرت عمر نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام ان کا جواب نہیں دیا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت عثمان کی شکایت کی اور حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان سے کہا آپ نے اپنے بھائی کا سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تھا حضرت عثمان نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان کو سلام کو سنا ہی نہیں تھا میں تو کسی گیری سوچ میں گم تھا حضرت ابو بکر نے پوچھا آپ کی سوچ میں گم تھے حضرت عثمان نے جواب دیا میں شیطان کے خلاف سوچ رہا تھا کہ وہ ایسے بورے خیالات میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ زمین تو جو کچھ ہے وہ سارا مجھے مل جائے تو پھر بھی میں ان بورے خیالات کو زبان پر نہ لاسکا جب شیطان نے میرے دل میں یہ بورے خیالات ڈالنے شروع کیے تو میں نے دل میں کہا اے کاش میں نبی پاک سے پوچھ لیتا کہ ان شیطانی خیالات سے کیسے نجات ملے گی حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ شیطان جو بورے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے ہم اسے کیسے نجات پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نجات تمہیں اس طرح ملے گی کہ تم وہ کلمہ کہہ لیا کرو جو میں نے موت کے وقت اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا لیکن انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زوجہ عثمان حضرت رکیہ بنت محمد کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے ان کے حال کے بارے میں پوچھا وہ انتہائی پریشان و مغمون حالت میں بیٹھے تھے آپ نے ان سے ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے فرمایا اے عثمان کیا حال ہے حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ جو صدمہ مجھ پر گزرا ہے کسی پر نہیں گزرا ہوگا صاحبزادی رسول انتقال کر گئی ہیں جس بنا پر آپ کا اور میرا سسرالی رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اس پر نبی پاک نے فرمایا اے عثمان تم یہ کیا کہہ رہے ہو جبریل امین نے مجھ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میں رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ام کلسوم کا نکاح اسی مہرے مثل کے عوض میں آپ سے ادا کر دوں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلسوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا پھر جب با عمر خداوندی حضرت ام کلسوم بھی انتقال کر گئی تو آپ نے فرمایا اگر میری ایک اور بھی لڑکی ہوتی تو بھی میں اس کا نکاح عثمان سے کر دیتا ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کہ اگر میری چالس بھی لڑکیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے مر جاتی تو تب بھی میں سب کسب عثمان کے نکاح میں دیتا ایک عرقات میں پورا قرآن پڑھنا عبد الرحمن بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میلے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور اتنی لمبی نماز پڑھ لی کہ یہ خیال ہوا کہ اب اس میں مجھ سے کون سبقت لے جائے گا اتنے میں اچانک ایسا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی پھر جب اس نے دوبارہ ایسا کیا تو میں نے دیکھا یہ تو عثمان تھے میں نے فورت عدب سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور حضرت عثمان وہیں کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا اور واپس چلے گئے سبحان اللہ حضرت عثمان کے باقی واقعات کا دذکرہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے جزاک اللہ